مفتی تارک مسود سپیشل بھاگ کے باہر جاؤ چار دن میں واپس بھاگو گے یہ بینک کرپٹ ہو کے بھی خدا کی قسم باہر سے بہت اچھا ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں یورپ گیا لوگوں نے مجھے کہا آپ کو نیشنلی دلاتے ہیں یہی رہیں یہی رہیں یہی رہیں میں نے کہا بھائی جان ہم پاکستان میں بینک کرپٹ ہونے کے باوجود اپنی آمدن میں پندرہ بچوں کو پال رہے ہیں یہاں ہم نہیں پال سکتے یہاں تو بی بی الگ جوب کرے گی میاں الگ جوب کرے گا تو کیا کرنا ہے ایسی اکنومیکلی مضبوط ہونے گا جس میں بیگم کو الگ کمانا پڑے میاں کو الگ کمانا پڑے ہم تو ویسے بھی یہ نیشنل ہی نہیں ہے آپ کی بیگم بھی جن کی بیگمیں کماتے ہیں ان پر تنز نہیں کر رہا ان کی کوئی مجبوری ہوگی بھائی وہ جانے لیکن ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی یار کہ میاں بھی کمانا رہا ہے بیگم بھی کمانا رہی ہے کیا خیال ہے آپ کوئیٹا سے ہیں نا کہاں سے ہیں آپ پشاور سے ہیں پشاور میں یہ ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا نہ کوئیٹا میں نہ پشاور میں اب کراچی میں رواد چل پڑ رہا ہے کوئیٹا میں ایک ایک پتھان جو ہے پندرہ پندرہ بچوں کو بیگم کو ٹیماتر کی ریڈی لگا کے پا لے گا اور کھلا رہا ہے وہ سب کو اللہ کا شکر ہے جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو آپ کو پاکستان میں مذہب بہت زیادہ نظر آتا ہے تب ہی جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے دو دفعہ ہوئی ہے بڑی تفصیل سے تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے علماء کا پیغام پہنچا ہے کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ سوٹیبل کوئی کنٹری نہیں ہے ابھی تو وہ قطر میں ہیں اور قطر کی گورنمنٹ نے فٹوال کے ذریعے بڑا کام کی ہے کسی نے ایک بڑا اچھا ملفوظ بھیجا کہ پہلے لوگ کہتے تھے اسلام تلوار سے پھیلائے علماء کہتے تھے نہیں جی اخلاق سے پھیلائے اب سب متفقے ہیں کہ جی فٹوال سے پھیلائے کیا خیالیں ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے اسلام کس سے پھیلائے غیر مسلم کہتے تھے تلوار سے پھیلائے علماء جواب میں کیا کہتے تھے نہیں تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلائے کوئی ایک واقعہ بتاؤ تلوار سے ہم نے کسی کو مسلمان کیا ہو لیکن اپنا تلوار سے نہ اخلاق سے اب دنیا کہے گی اسلام فوٹبال سے پھیلائے تو قطر کی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے بڑا خاندانی کام کیا تو میں یہ اس کر رہا تھا اور یہ خاندانی کام ہمارے ہاں بھی ہو سکتا تھا اگر حالات ہمارے ٹھیک ہوتے بہت اچھی طرح سے ہو سکتا تھا لیکن خیر تو بہت ساری مصبت چیزیں ہمارے کنٹری میں بہت ساری مصبت چیزیں ان مصبت چیزوں میں یہ ہے کہ جو اسلام کی میں ڈاکٹر زاکرنائی کی بارے میں ارز کر رہا تھا کہ ان سے علماء نے بھی کہا ہے کہ آپ کے لئے پاکستان سے زیادہ بہترین کوئی کنٹری نہیں ہو سکتا خاندانی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا جتنی عزت مجھے پاکستانی علماء سے ملی جتنی عقیدت اتنی دنیا میں کہی سے نہیں ملی ہے ارکجیب سی بات ہے آپ بھی صبح آفیس جا رہے ہیں آپ کی بیگم بھی آفیس جا رہے ہیں یہ وہ اپنا کماری آپ اپنا کماری تو اخپل اخپل ہو گیا ہے تو سارا سوشل لائف تو گئی ختم ٹھیک ہے کچھ لوگ کی مجبوریہ ہیں کچھ ہوں گے ان کے حالات میں کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتا ہم سے اچھا ہی ہوں گے وہ کسی پر تنظر نہیں کر رہا میں کسی کی بیگم کماری ہے تو آپ اس کو برا بلا کہن وہ جانے ان کی مجبوری جانے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ لیکن یہ نیچنل بہرحال نہیں ہے بلا ضرورت یہ کام کرنے کا نہیں ہے میں تو مردوں سے کہتا ہوں یار سوکھی روٹی کہوے کے ساتھ کھا لو بیگم گھر کی چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے بولو کوئی بات نہیں سب کچھ دنیا میں کھانا پینا نہیں ہوتا جیسے ایک موٹیویشنل سپیکر کا ایک بیان آیا کہ سب کچھ دنیا میں پیسہ کمانا نہیں ہوتا نیچے کسی نہیں لکھا تھا یہ بات بتانے کے یہ ایک لاکھ روپے لیتے ہیں بیان آیا کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا سارے موٹیویشنل سپیکر ایسے نہیں ہوتے کہ یہاں بدگمان ہو لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں ہر اچھی بات کی ایک جملہ بولنے کے ایک ایک ڈیٹ ہمیں واسطہ پڑھا ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں میں ایک موٹیویشنل سپیکر سے ہمیں واسطہ پڑھا پوری بات نہیں بتاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے میری بات اور یہ پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں کسی کے مقصد کوئی اصلاح کرنا ہے نا کسی کو رسوہ کرنا تو مقصد نہیں ہے تو بعض موٹیویشنل سپیکر کے کیا کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا اور یہ بات بتانے کے وہ ایک لاکھ روپے لیتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا یار میں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی گھر کی چار دیواری میں بولو اچھی ہوتی ہے اس کا عورت پناہ باقی رہتا ہے آپ صبح جاؤ تھکے وے گھر آؤ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ سے ملے وہ بھی تھکی وی آپ بھی تھکے وے کیا لائف ہے یار یہ بچے کون پالے گا تو اس کا حل انہوں نے سوچا ہے بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو پالنے کی کیا ضرورت ہے تو پھر گھر گھر تھوڑی رہے گا تو ہوتل بن جائے گا کراہ پہ لے لو ہوتل لے لو پھر گھر کی کیا ضرورت ہے اور گھروں کی ایسی فکر ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے گھر اب میں بندہ ہے نہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار اتنے بڑے گھر بنانے کی تین تین چھے چھے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں تو نے تو خیر یہ بھی آج کا لم سوسائٹی میں چیز پھیلتی جا رہی ہے جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے ایکچولی ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ایکچولی بھاڑے میں جاؤ یار کیا تم نے پیسے کو باپ بنا لیا تمہاری زندگی برباد ہو گئی خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں مرد کی آمدن میں اللہ نے برکت رکھی ہے کیوں اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلانے والا بنایا ہے وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا برکت ہوگی آلو پیاس ٹیماتر کی ریڈی لگائے گا اس میں بھی برکت دے گا اللہ اور اگر دونوں نے مل کے کمانا شروع کر دیا برکت گھر سے غائب برکت غائب پھر ہم سے عبرت حاصل کرو یار مسجد والوں سے پوچھو ہمارا وظیفہ یہ تو اب تھوڑا اللہ نے مالی غصت دی ہے مجھے ورنہ ہم تو ابھی پندرہ الحمدللہ کی ریپورٹ ہے تین چار سال پہلے کتنے کی ریپورٹ تھی بارہ ہوں گے تیرہ ہوں گے تو مسجد والوں سے پوچھو ہمارا کتنا وظیفہ تھا کتنے گھروں کو ہم چلا رہے تھے اس وظیفے میں جامعہ تو رشید سے کتنا وظیفہ تھا کھا رہے تھے اللہ کا شکر ہے یار اور ہم نے تو یہ دیکھا ہم سے بھی کم کم آمدن والے لوگ بھی اس سے زیادہ کھلا میں نیو کراچی میں تھا دو ہزار چار کی بات کر رہا ہوں دو ہزار چھے کی بات یا پانچ کی ایک ریڈی والا کینوں کی ریڈی لگاتا تھا میں نے پوچھا کہ گھر کے افراد کتنے ہیں اور اس نے کہا کہ چھے بچے بیگم ہیں بوڑھے ماں باپ ہیں سب کو اس ریڈی سے کھلا رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے بھرپور طریقے سے کھلا رہا ہوں میں اس جو ریڈی والے میں نے انٹرویو لیا نا میرا خیال ہے اپنے بیانات میں کوئی بیسیوں جگہ میں نہیں ہوا کیونکہ مجھے یاد رہ گیا میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے اور اس نے اپنے ہی بھائی کا واقعہ سنایا کہہ رہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ کماتا ہے بچے دو ہیں اس کے تیسرا نہیں ہونے دیتا کہ کھلاوں گا کہاں سے ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھا کہ کھلاوں گا کہاں سے اور کہہ رہا ہے مجھ سے زیادہ غریب نظر آئے گا آپ کو شکل سے بعض لوگ نظر آتے ہیں نا غریب بعض غریب ہوتے ہیں شکل سے غریب بولو نہیں لگتے چہرے پہ خوشی ہوگی ان کے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے حالانکہ سوکھے پاپے کھا رہا ہوگا وہ بیٹھ کے گھر میں لیکن کیونکہ اللہ کا دیا واقعی سب کے پاس بہت کچھ ہے بھائی ہم لوگ اس کے مستحق تھوڑی ہیں صبح تم نے پراتھا کھا لیا اور کیا چاہیے یار تمہارے میدے نے پراتھے حضم کر لیے اور کیا چاہیے تمہیں کہ جائدہ دے کھائے گا اور کیا کھائے گا سر چھپانے کی جگہ مل گئی آپ کو بس کوئی بڑی بیماری سے جسم محفوظ ہے بس اللہ نے دنیا کی دولت سمیٹھ کے دے دیئے اب باقی سب ہوس ہے اگریبیاں اگریبیاں اتنی دماغ پر مسلط کیا ہوا ہے ذاتی گھر بڑا گھر گاڑی بنگلہ یہ فلانا اتنا کچھ دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے پھر گزارہ نہیں ہوتا تو بیگم بھی کمائیں گی ہم بھی کمائیں گے پھر بچے بھی ایک آدھ ہوگا پھر وہ بچے کی بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کمائیں پہلے غریب آدمی کو ہم نے دیکھا ہے بچے بھی آ رہے ہیں مارکٹ میں ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں ایک ایک بھائی کھلا رہے ایک ایک مرد دس دس بیس بیس اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے اپنے خرچے میں اپنے بھائی بہنوں کی بھی شادیاں کر رہے یہ برکت آپ کو یہاں ملے گی میرے بھائی باہر ملکوں میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے رہو نہیں کما کے بھیجو یہاں پہ پیسہ ادھر خرچ ہوگا تو برکت ہوگی اور بچے جو ہاتھ سے نکل رہے ہیں اُن ملکوں میں وہ غمغ اللہ کسی کو بھی نہ لگائے ہومو سیکشوالٹی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے آپ کے بچے کو پڑھائی جائے گا کہ یہ وسیم اگر اچھا لگ رہے ہیں بتا دینا کوئی بری بات اس میں نہیں ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب بچہ تھا تو میں زہر کی نماز میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اثر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا وہوں تو میرے اببہ پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ زہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے اثر میں بھی اسی کے ساتھ اتنی نگرانی ہوتی تھی یہ نگرانی آپ وہاں پر وہاں تو یہ ہوگا کہ اسکول میں کہیں گے اچھا زہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے اثر میں بھی کچھ فیلنگز تو نہیں آ رہی اس کے بارے میں بیٹا بتاؤ اگر یہ فیلنگز آ رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے اور اس سے بھی پوچھیں گے تمہیں بھی آ رہی ہیں فیلنگ وہ بھی کہہ گا ہاں آ رہی ہیں کوئی بات نہیں چر جاؤ وسیم سے غفار کی شادی کرا دی اکنومی گلی مضبوط اکنومی گلی کیا ہیں اب ایسے بھائی وہ اچھا ہے سوخی روٹی ڈبوڈب ہو کے کھا رہا ہے خدا کی قسم غیرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے میں اس معاشرے میں ہر چیز کو برا نہیں کہتا بہت ساری چیزیں اس معاشرے کی اچھی ہیں یہ بھی ظلم ہو جائے گا اگر میں برائی بیان کروں اچھائی بیان نہ کروں وہ لوگ کرپ نہیں ہیں جھوٹ نہیں بولتے صحتیں بہت اچھی ہیں ان کی حکومت اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے قوانین کی پابندی کرتے ہیں شور شرابہ نہیں یہ پوزیٹیف چیزیں ہیں جو ہیں وہ اتنے کو ماننی پڑیں گی لیکن میرے بھائی اتنے نیگٹیف کے باوجود بھی یہاں کچھ ایسا پوزیٹیف ہے جو اس نیگٹیف پہ کیا ہے بھاری ہے یہاں بھی بہت ساری نیگٹیف چیزیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں گورے میں ایک چیز تو سب سے اچھی نظر آتی ہے اگر گورا ہے وہ ہمارے یہاں گورا ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو دیکھنے میں بھی گورا گورا اور بات کرنے میں بھی اچھے اخلاق ہیں صفائی ستھرائی ہے لوگوں میں اویرنیس ہے آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوں گے روڈ کراس کرنے لگیں گے گاڑی بندہ روک لے گا اور کہہ گا پہلے آپ یہ تمیز ہم کو وہی نظر آئی ہے یہاں یہاں گھر آپ جا رہے ہیں پیلتاوہ چلا جائے گا آپ کو اور کراچی کے جو بڑے بڑے ٹرکیں ہیں تو اسٹیکر بنائیں گے اسٹیکر کی طرح چپک جاتا ہے اور پھر پیلتاوہ چلا جائے گا پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے بندہ پڑاوہ مر رہا ہے کوئی law نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے یہ گند تو ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے بہت ساری اچھائیاں ہیں ان کے اندر تو اچھائی میں ان کو follow کرو اچھائی تو اسلام کہتا ہے نا تو اس کو follow کرو اچھی چیز مسلمان کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملے لے لے اس کو تو جو اچھائی ہے اس کو تو بالکل بھی follow نہیں کیا جا رہا وہاں جا کے بھی نہیں follow کیا جا رہا وہاں جا کے بھی دو نمبریاں جو برائی ہے سوسائٹی کی اس برائی کو طبیعت سے import کیا جا رہا ہے کوئی ایڈوکیشن گل فرینڈ بوائی فرینڈ جو بھنگی چماروں کا کام ہوتا ہے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں گل فرینڈ بوائی فرینڈ کوئی بندہ بتایا گیا ہے میری گل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو فوراں بولا کرو بھنگیوں والا کام کیا نا بھنگیوں والا کام وہی کیا جو کس پر سوٹ کرتا ہے بھنگیوں والا کام چماروں والا کام ایسے بولا کرو اس کو تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی وہ بہت زیادہ الٹا پلٹا سوچتے ہیں عورت شہر کے بارے میں الٹا سوچتی ہے شہر بیوی کے بارے میں الٹا سوچتا ہے اگر میرے بھائی وہ کچھ الٹا پلٹا کر رہی ہے تو آپ بولو یار بھائی ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ دن پہلے اپنی بیگم کے بارے میں وہ اس کو الٹا سوچتی ہے میں نے کہاں دیکھو خواتین جو چار دیواری میں پلٹی بڑھتی ہیں تو جو ان کے گھر کا کلچر ہوتا ہے وہ ہی ان میں آتا ہے دنیا آپ نے دیکھی ہے آپ کو پتا ہے اس کو نہیں پتا تو جس خاندان میں آپ نے شادی کی ہے جو برائی ہیں اس خاندان میں ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی اس میں آئیں گی اب آپ کو برداش کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے اور اس خاندان میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی وہ بھی آٹومیٹیکلی آگئی ہیں اب اس کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا اب اس کو برداش کرو آرام آرام سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تو یہی الٹا میاں کا بھی حساب کتاب یہی ہوتا ہے کہ پھئی کچھ برائی ہیں تو اچھائی ہیں بھی تو ہیں نا کچھ ساز بہو کا تو اللہ کی پناہ ہے ہمارے سوسائٹی میں ہر الٹا کام بہو کے کھاتے میں ہر سیدھا کام اپنے کھاتے میں بہو بھی یہی کر رہی ہوتی ہے ریاست کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے اداروں کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے مسجدوں میں بھی یہی ہو رہا ہے تو الٹا الٹا سوچ سوچ کے نہ نفرتیں نفرتیں امام کے بارے میں یہ امام مختدیوں کے بارے میں یہ کمیٹیوں کی لڑائیاں دفتروں میں لڑائیاں بہت سے بدگمانیاں بہت اپنے ملازمین سے بدگمان تو اتنا کچھ الٹا پلٹا کر کر کے بلاخر ادارہوں کے ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس طریقے سے تو بیان میں لے کے چلا کہاں سے تھا مجھے یہ بتائیں تو بیچ میں آگئی تھی ہاں میں ہاں یہاں سے بات کر رہا تھا جزاک اللہ تو رہت پانی پلا دیں گے دو پراتھے کھائے اللہ تعالیٰ مخفی پیاس لگ رہی ہے گھر والوں نے آج مجھے بولا گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ لوگیہ بنا دیتے ہیں آپ پراتھا چھوڑو تو لوگیہ پہ آجاؤ میں نے کہا جمعہ کا بیان ہے پراتھے کے بغیر ہوگا نہیں ہے ہم پراتھے پہ سیٹ ہوگئے ہیں کیا کریں اور گھر کا پراتھا نہیں وہ سفید آٹھے کا جو ڈاکٹر زہر کہتے ہیں کہتے ہیں یہ مت کھاؤ میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ایک دو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ آپ میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کوئٹا ہوتل کی چائے اور پتھان ہوتل کا پراتھا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ آپ بولو گے کولیسٹرول گیا تیل لینے ایسی کی اتنے پرہیز کہ ہم قائل ہی نہیں ہیں کہ زندگی کے مزے ہی خراب ہو جائیں ہاں اتنے بدپریزی بھی نہ کرو اب صبح دو پراتھے پھوڑ دیئے تو اب دوبیر کا کھانا سکپ کریں گے یہ نہیں کہ دوبا بھی دو پراتھے پھوڑ رہے ہیں پھر دوبیر بھی پھوڑ رہے ہیں پھر رات کو بھی پھوڑ رہے ہیں تو دماغے کے ساتھ پٹ پٹا کے ہلاک ہو گئے موت تو بارہ لیک دن آنی ہے اچھے اچھے لوگوں کو آ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے آدمی جو پراتھے نہیں بھی کھارے ان کو بھی آ جاتی ہے تو اعتدال ہی اچھا ہوتا ہے میرا خیال ہے تو تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو آپ کو پاکستان میں مذہب بہت زیادہ نظر آتا ہے تب ہی جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے دو دفعہ ہوئی ہے بڑی تفصیل سے تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے علماء کا پیغام پہنچا ہے کہ آپ کے لئے پاکستان سے زیادہ سوٹیبل کوئی کنٹری نہیں ہے ابھی تو وہ قطر میں ہیں اور قطر کی گورنمنٹ نے فٹوال کے ذریعے بڑا کام کیا ہے اسی نے ایک بڑا اچھا ملفوظ بھیجا کہ پہلے لوگ کہتے تھے اسلام تلوار سے پھیلائے علماء کہتے تھے نہیں جی اخلاق سے پھیلائے اب سب متفقے ہیں کہ جی فٹوال سے پھیلائے کیا خیالے ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے اسلام کس سے پھیلائے غیر مسلم کہتے تھے تلوار سے پھیلائے علماء جواب میں کیا کہتے تھے نہیں تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلائے کوئی ایک واقعہ بتاؤ تلوار سے ہم نے کسی کو مسلمان کیا ہو لیکن اب نہ تلوار سے نہ اخلاق سے اب دنیا کہے گی اسلام فٹوال سے پھیلائے تو قطر کی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے بڑا خاندانی کام کیا تو میں یہ ارز کر رہا تھا اور یہ خاندانی کام ہمارے یہاں بھی ہو سکتا تھا اگر حالات ہمارے ٹھیک ہوتے بہت اچھی طرح سے ہو سکتا تھا لیکن خیر تو بہت ساری مصبت چیزیں ہمارے کنٹری میں بہت ساری مصبت چیزیں ان مصبت چیزوں میں یہ ہے کہ جو اسلام کی میں ڈاکٹر زاکر نائی کی بارے میں ارز کر رہا تھا کہ ان سے علماء نے بھی کہا ہے کہ آپ کے لئے پاکستان سے زیادہ بہترین کوئی کنٹری نہیں ہو سکتا خاندانی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا جتنی عزت مجھے پاکستانی علماء سے ملی جتنی عقیدت اتنی دنیا میں کہی سے نہیں ملی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو سپورٹ کرتے ہیں لوگ اللہ کا شکر ہے جو بھی اسلام سے محبت کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے لیکن ایک کمپیر اگر آپ کریں تو اس کی بات ہے تو جو بات اصل میں لے کے چلا تھا وہ کچھ اور تھی وہ تو یہ بات بیان میں نے شروع کیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو بات نہیں تو میں یہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ بار بار میں مسلم اور غیر مسلم کے کلچر کو کمپیر اس لئے کرتا ہوں انسان یاد رکھو کسی نہ کسی کو فالو ہی کرتا ہے اللہ کو فالو نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کو فالو کر رہا ہوگا تو وہ کوئی اور کون ہے وہ یہ گورہ ہی ہے جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ساری دنیا اسی کو فالو کر رہی ہے تو اس میں ایک بڑا فالٹ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاز سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں سمجھتے وہ ریاستوں کے غلام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے غلام نہیں سمجھتے تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے یہ بتایا ہے ہمارا یہ نظریہ ہے نہیں ہے تو بنائیں یہ نظریہ کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے وہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے ان نعمتوں کے بارے میں وہ ہم سے سوال کرے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو جب یہ چیزیں انسان کا کونسپ کلیر ہوتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق دروازے کھول دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق دروازے بند کر دیتا ہے تو جب یہ تصور دماغ میں ہوتا ہے تو اللہ کی ایمان کے چلنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کے ہیں ہم پر حکومت بھی اللہ کی ہے تو پھر اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو نا کیا خیال ہے بھئی تو کیا وہ ضائع ہونے دے گا آپ کو اب جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ تو کیلکولیشن کرے گا نا بیگم آفیس جا رہی ہے وہ کمائی گی تو اتنا پیسہ گھر میں آئے گا میں کماؤں گا تو اتنا پیسہ آئے گا تو مہنگائی کے دور میں دبل پیسہ آئے تو اور کیا دن میں ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے جس کا اللہ پر توقل ہے کہہ گا بھائی بریز کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں یہ بولنا آسان ہے جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے میری ہاتھ میں عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے عمل یہ بتاتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارا عمل تو بتاؤ اللہ کو بے غیرتی کی زندگی پسند ہے یہ غیرت والی تو غیرت کا تقاضی کیا ہے کھلانے والے بنو یا کھانے والے کھلانے والے بنو غیرت کا تقاضی کیا عورت کی آمدن کھاؤ یا عورت پر خرش کرو غیرت کا تقاضی کیا ہے کہ گھر میں چنگیز خان بن کے جاؤ یا محبت کے ساتھ جاؤ اصل میں میں اس لئے یہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ غیرت میں الٹا بھی ہو جاتے ہیں مرد اپنی غیرت اسی کو بناتا ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو چونکہ میں کھلاتا ہوں لہذا دیکھتا ہوں ایسی کی تیسی وہ پھر یہ سٹائل ہوتا ہے اس کا آسطینے چڑھا کے نا وہ اس کو غیرت سمجھ رہا ہوتا ہے اور بیوی سے محبت سے بات کرنے کو بے غیرتی سمجھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو عورت ہے میں اس کے سامنے کیوں تمیز سے بات کروں بھائی یہ میری میں کھلاتا ہوں تیرے باپ کا گھر ہے اس طرح سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ بے غیرتی ہے یہ غیرت یہ بہادری آپ دکھائیں بورڈر پہ جب لڑائی ہو سمجھتے ہو نا یہ بہادری کہاں دکھاؤ بورڈر پہ ہمارے ایک رشتدار ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے ایک دفعہ اپنا واقعہ سنایا آفیسر تھے وہ کہتے ہیں میرا پھڑا ہمیشہ اپنے سے اوپر کے طبقے سے ہوا ہے اپنے ماں تحس سے آج تک میرا پھڑا نہیں ہوا بڑی غیرت کی بات ہے یا نہیں ہے عام طور پہ آپ کا پھڑا آپ سے کمزور سے تو ہوتا ہے اپنے سے طاقتور سے انسان نہیں لڑتا وہ کہتا ہے نہیں بھائی پتلی گلی سے نکلو باس کے سامنے تو چاپلوسی ہی میں نہیں کہہ رہا باس سے پھڑا شروع کر دیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو پھڑے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے باس اور اپنے بڑوں سے پھڑے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بھی اپنے ماں تحتوں سے ہو رہے ہوتے ہیں ملازمین سے مزدور سے لڑ رہا ہے رکشے والے سے لڑ رہا ہے ٹیمارٹر والے سے لڑ رہا ہے پھر گھر میں آکے قصصہ سناتا ہے آج تین ٹیمارٹر والوں سے میری لڑائی ہوئی ہے وہ بیس روپے کلو بڑ رہا تھا میں ساڑھے انیس پہ لے کے آ گیا اس کو سمجھے رہے ہیں نا ویسے بیس روپے کلو ہے نہیں وہ ونس اپون اٹائیم بیس روپے کلو ٹیمارٹر ہوا کرتے لوگ سمجھیں گے میں شاید پچیس سال پرانا میرا کوئی بیان چلا دی ہے اب ہو گئے تیس روپے کلو الحمدللہ بیس تو پھر بھی نہیں ہوا نا چلو تیس بھی اچھا ہے اور یہ تیس روپے کلو ٹیمارٹر تمہیں یہاں ملے گا اور پھر کراچی میں اور بھی مزے ہیں ہمارے ایک رشیدار آئے وہ کے پی کے سے رشیدار تو نہیں تھے بنتے بنتے رہ گئے ہاں وہ آئے ایسے ہمارے ساتھ بہت ہیں بہت سارے کیسز ہیں دل کے ارمہ آنسوں میں بہہ گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہہ گئے یہ میرے ساتھ بہت ہیں بہت ہوا ہے تو وہ آئے تو میں ان کے ساتھ نکلا کہیں مارکٹ میں آلو پیاس ٹیمارٹر خریدنے کے لیے تو رات کے وقت آپ کو پتائے جمعہ بزار ہفتہ بزار اتوار بزار اس میں سبزی بہت سستی ہوتی ہے تو اس وقت ٹیمارٹر بہت زیادہ ہو گئے تھے یہ آٹھ نو سال پرانی بات ہے پانچ پانچ روپے کلو ٹیمارٹر بیل سے رہا تھا وہ کہ لے جاؤ لے جاؤ بس تو وہ میرے ساتھ تھے میں نے ریڈی پہ گیا میں نے کہا کتنے روپے کے دے رہا بھائی اس نے کہا پانچ روپے کلو ٹیمارٹر تو وہ جو محترم تھے نا مجھے کہتے ہیں تب ہی لوگ چار چار شادیاں کر رہے ہیں کراچی میں کراچی میں یہی وجہ ہے پانچ روپے کلو ٹیمارٹر مل رہا ہے تو اب مجھے نہیں بتا وہ تعریف میں کہہ رہے تھے یا تنس کر رہے تھے واللہ عالم اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بے غیرتی اللہ کو پسند ہے یہ غیرت پسند ہے تو برکت بے غیرتی میں ہوگی یا غیرت میں ہوگی وہ میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ لے آیا کہ غیرت کا لوگ غلط مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ گھر میں جاؤ تو میں چونکہ کھلا رہا ہوں لہذا میں چنگیز خان بن کے جاؤں گا گھر میں ہمارا لیبرل طبقہ عورتوں کو آزاد کر رہا ہے کہ تم خود کماؤ اور وجہ اس کی یہ کہ تم کیوں شہر کی آمدن پر پلو گی تم جب شہر کی آمدن پر پلو گی تو تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی تو تم کسی پر ڈپینڈ نہ کرو آزاد ہو جاؤ لیبل اچھا ہے لیبل بہت اچھا ہے کہ تم کیوں کسی کی غلام بن رہی ہو لیبل اچھا ہے مگر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور یہ بات درست ہے کہ جب مرد کھلاتا ہے تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چودرہ ہٹ پہ بھی آتا ہے پھر تو اس کا حل اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ عورت بھی کمائیں اس کا حل اسلام نے یہ بتایا کہ اس کو اس کو اخلاق سکھائے جائیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم جو کھلا رہے ہو یہ احسان نہیں کر رہے یہ تمہاری ذمہ داری وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کہ اسی وجہ سے آئیے کہ اب باپ کی رسپونسیبیلٹی ختم ہو رہی ہے اب شوہر کی رسپونسیبیلٹی ہے تو اخلاق سے پیش آؤ غلام اور باندیوں جیسے سلوک نہ کرو اس کا اصل حل یہ تھا لیکن لبرل طبقے نے جو اصل حل نکالا وہ یہ کہ کیوں اس کی آمدن پر پلتی ہو بھئی تم خود اپنا کماؤ اس کا نتیجہ کیا نکلا آپس کا ریلیشن ختم اللہ نے خدا کی قسم مرد کی فطرت یہ بنائی ہے کہ مرد جتنی آمدن بڑھتی ہے نا اس کی اس کا دل وہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے زیادہ اچھی سے اچھی لائف دے سکتا ہوں عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو سوائی ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ بسمیہ سے جان کیسے چھوڑانی ہے میں نے یہ اس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اکثر طلاقوں کے کیسز انہی گھر میں آرہے ہیں جن کی بیویوں کی بھی آمدن ہیں وہ کہتی ہے جب میں اپنا کمار رہی ہوں تو یہ مخنچو میرے پھلترو کی طرح کیوں چپکا بھائی ہے میرے ساتھ گھر میں آگے گا گلتا ہے چاہے بھلا ہو یہ کیا لگتا ہے میرا میں اپنا سیپریٹ کمار رہی ہوں تو ریلیشن کیا ہو گیا وہی ہو جائے گا جو یورپ میں ہو رہا ہے بڑھاپے میں پھر جب جوانی میں تو یہ مزے لگے بھی ہوتے ہیں خواتین کو جوب کر رہی ہوں مجھے میاں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بڑھاپے میں مزے کرکرے ہونے والے ہیں کیونکہ بڑھاپے میں پھر گوروں کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے بڑھی عورتیں کتے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے تو میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں کہ بوڑھی ہو کر کتے پالنے سے بہتر ہے جوانی میں شوہر پال لو یہ کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے